ربی شاہی صدی ویسیدی امدی وحمل افدہ امدیسانی قول صورت حامیم اصدی کی آیات اور ان کا موضوع دعوت اگرات اور حقمت اللہ آغاز ہوتا ہے کہ ومن احسن قولم مندعات کچھ شخص سے اچھی بات کسید ہو سکتی ہے یہ اللہ کی طرف تباہ دعوت ارلدہ جگہ میں ہر جگہ دعوت کا کام کیا گا لیکن کہیں قومیت کی دعوت دی جا رہی ہے کہیں معاشرتی مراتب اور سٹیٹس کنبرد ہیں ان کی دعوت دی جا رہی ہے کہیں محض حقوق کی جن کے لیے دعوت دی جا رہی ہے کہیں دعوت ارلدہ نفس دی جا رہی ہے کہیں اپنا غلبہ دوسروں پر تاری کرنا اس کی دعوت دی جا رہی ہے دعوت کا کام جا رہی ہے لیکن ٹھکی کی دعوت اور بہترین دعوت کون سی ہیں دعوت ارلدہ وہ منعہ صنعہ اللہ علیہ وسلم اس شخص سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو نہ ذاتی اراز کی طرف بلا رہا ہے جو نہ لسانی اور قومی اور لاقائی قسمیتوں کی طرف بلا رہا ہے وہ صرف دعوت ارلدہ جا رہا ہے اللہ کی طرف بلا رہا ہے اس کے میں اختصار کے ساتھ دعوت ارلدہ کے بے شمار مناہد ہیں میں صرف چھے کا تذکرہ کروں گا پہلی دعوت یا ایوہم ناسو تجھے رب ہم نے کھلا یا ایوہم ناسو اے میرے بندوں بندے بندوں عبادتوں بندگی دے کیوں بجائے ہیں کالا کہا تم تم میری مخموق ہو میں تمہارا خالق ہوں اور پھر دیکھو کہ صرف تمہارے تخلیق نہیں کی تمہاری ہر ضرورت تمہارے بھی ہے اللہ تعالیٰ قبول سے اللہ تعالیٰ قبول سے اللہ تعالیٰ قبول سے مجھے من قبل کو جال اللہ تعالیٰ قبول عردہ فیاشن والسماع بنام وانزل من السماع مام واخرد ابیہی من السمارات فقدت اتنی نعمتی جو ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی ہے اور پھر یہ جو بندگی ہے مجھے مل 얼마